السلام علیکم ویڈیوز ویلکم ٹوار چینل فلارز اور بکے کے ڈیزائنز ویسے تو آپ نے پیپر کوئلنگ سے بننے ہوئے بہت سارے پھول اور بہت سارے ڈیزائنز دیکھے ہوں گے یہاں پر لیکن آج ہم آپ کو جو ڈیزائنز اور جو آئیڈیاز دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہیں اور ان میں بہت زیادہ اوریجنیلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جیسے کہ آپ لوگ آپ کو سکرین پر یہ سن فلارز دکھائی دے رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں کہ بالکل ریئر لگ رہے ہیں اور مختلف قسم کے بکے سٹائلز ہیں کچھ مختلف انداز میں ارینج کی ہوئے پھول ہیں ہارٹس کی شیب میں اور بکے کی شیب میں اور یہ چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت اور بہت ہی مہارت سے بنائے گئے خوبصورت پھول ہیں جو کہ ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں ان کو کرافٹ کے پروجیکٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اوررویشن اور ول ہینگنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کاگز کے سلام بہتیں آپ کو بہت ہتاگی ز Belle جب آپ ان پر چھوٹے چھوٹے پھولوں کی شکل ظاہر میں بناتے ہیں تو آپ ان کو بکے کی شکل میں آرنج کر شکل ہیں ان کو باسکٹس میں آرینج کر سکتے ہیں اور ان کو گلدستہ بنا سکتے ہیں ان کا بہت ہی خوبصورہ تھا یہ ایک ایسا خوبصورت آرٹ پیس ہوتا ہے جس کو آپ بہت آسانی سے کسی کو گفٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور جب آپ اس کو کرافٹ پروڈیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ان کو بک کورز پر لگا سکتے ہیں آپ چاہے ہیں تو ان کو آل بمز پر لگا سکتے ہیں یا ان کو کسی گلدان پر لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مزی پر ہے چوائس پر ہے اور یہ ہر جگہ پر بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ آئیڈیاز ہی ہم نے آپ لوگ کی انسپیریشن کے لیے یہاں پر شیئر کیے ہیں ان کو دیکھ کر آپ خود بھی ایسے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اگر آپ پیپر کوئیلنگ کرنا جانتے ہیں یہ اگر نہیں جانتے تو آپ کو سیکھنا چاہیے یہ بہت آسان اور بہت کریئیٹیو کام ہے اور آپ کو یہاں پر بہت سارے ٹیٹوریلز مل جائیں گے اس کو سیکھنے کے لیے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت آسانی سے آ جائے گا کرنا اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے تو ان ڈیزائن آئیڈیاز کو ضرور چک کر لیں ساری ویڈیو کو دیکھ لیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ویزٹ بھی کریں چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کی دل جسپ کے لیے کافی اچھی رہیں گی اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گی ہمیں دے انجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چینل یقیناً آپ لوگ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرافٹ سے مطلق آئیڈیاز دکھائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر آپ کو ڈیزائن آئیڈیاز ملتے ہیں کرافٹ آئیڈیاز ملتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چینل پسند آ رہا ہو اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ضرور کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیپر کوائلن آر سے بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے پیارے فلارز اور بکے کے ڈیزائنز ویسے تو آپ نے پیپر کوائلن سے بنے ہوئے بہت سارے پھول اور بہت سارے ڈیزائنز دیکھے ہوں گے یہاں پر لیکن آج ہم آپ کو جو ڈیزائنز اور جو آئیڈیاز دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہیں اور ان میں بہت زیادہ اوریجنیلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جیسے کہ آپ لوگ آپ کو سکرین پر یہ سن فلارز دکھائی دے رہے ہیں یہ کتنی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں کہ بلکل ریئر لگ رہے ہیں اور مختلف قسم کے بکے سٹائلز ہیں کچھ مختلف انداز میں ارینج کی ہوئے پھول ہیں ہارٹس کی شیف میں اور بکے کی شیف میں اور یہ چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت اور بہت ہی مہارت سے بنائے گئے خوبصورت پھول ہیں جو کہ ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں ان کو کرافٹ کے پروجیکٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پینٹنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور وال ہینگنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پیسز سے بنتے ہیں سٹریف سے بنتے ہیں تو ان میں کافی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے آپ ان کو بہت آسانی سے سٹک کر سکتے ہیں گلو کے مدد سے جور سکتے ہیں اور ان کو مختلف شیفز میں آرینج کر سکتے ہیں جب آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پھولوں کی شکل میں بناتے ہیں تو آپ ان کو بکیز کی شکل میں آرینج کر سکتے ہیں ان کو باسکرز میں آرینج کر سکتے ہیں اور ان کو گلدستہ بنا سکتے ہیں ان کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ ایک ایسا خوبصورت آرٹ پیس ہوتا ہے جس کو آپ بہت آسانی سے کسی کو گفٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور جب آپ اس کو گرافٹ پروڈیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی مجھد سے آپ اپنے گھروں میں ڈیکریشن کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ان کو بک کورز پر لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو ان کو آل بمز پر لگا سکتے ہیں یا ان کو کسی گلدان پر لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مزی پر ہے چوائس پر ہے اور یہ ہر جگہ پہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ آئیڈیاز ہم نے آپ لوگ کی انسپیریشن کے لئے یہاں پر شیئر کیے ہیں ان کو دیکھ کر آپ خود بھی ایسے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اگر آپ پیپر کوئیلنگ کرنا جانتے ہیں یا اگر نہیں جانتے تو آپ کو سیکھنا چاہیے یہ بہت آسان اور بہت کریئیٹیف کام ہے اور آپ کو یہاں پر بہت سارے ٹیٹوریلز مل جائیں گے اس کو سیکھنے کے لئے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت آسانی سے آ جائے گا کرنا اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے تو ان ڈیزائن آئیڈیاز کو ضرور چک کر لیں ساری ویڈیو کو دیکھ لیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو وزٹ بھی کریں چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کی دلجسپ کے لئے کافی اچھی رہیں گی اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گی ہمیں دے انجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرافٹ سے مطلق آئیڈیاز دکھائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر آپ کو ڈیزائن آئیڈیاز ملتے ہیں کرافٹ آئیڈیاز ملتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا اور اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ضرور کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور بہت سارے ڈیزائنز دیکھے ہوں گے یہاں پر لیکن آج ہم آپ کو جو ڈیزائنز اور جو آئیڈیاز دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہیں اور ان میں بہت زیادہ اوریجنیلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جیسے کہ آپ لوگ آپ کو سکرین پر یہ سن فلاچ دکھائی دے رہے ہیں یہ کتنی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں کہ بالکل ریئر لگ رہے ہیں اور مختلف قسم کے بکے سٹائلز ہیں کچھ مختلف انداز میں ارینج کی ہوئے پھول ہیں ہارٹس کی شیب میں اور بکیٹس کی شیب میں اور یہ چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت اور بہت ہی مہارت سے بنائے گئے خوبصورت پھول ہیں جو کہ ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں ان کو کرافٹ کے پروجیکٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پینٹنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور وال ہینگنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پیسز سے بنتے ہیں سٹریف سے بنتے ہیں تو ان میں کافی فلیکسیبلیٹی ہوتی ہے آپ ان کو بہت آسانی سے